بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہاجرین کی آمد سے پہلے انسار مسلمان ایک جگہ باجمات نماز ادا کرتے تھے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز پڑھاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اونٹنی چل پڑی وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آز پاس ہی تھی اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی ان پر چھت نہیں تھی اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس مسجد اس جگہ بنے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لئے فروخت کر دو وہ جگہ دراصل دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے یہ رویت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست حضرت معاذ بن افرہ رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے ارج کیا آپ یہ زمین لے لیں میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا اور دس دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں سے ادا کی گئی واہ کیا قسمت بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کی نام آمال میں بھی لکھا جا رہا ہے یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی ان دونوں نے ارج کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ زمین حدیہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا حدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور دس دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں دس دینار ادا کر دیں چنانچہ انہوں نے رقم ادا کر دی زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا اینٹیں بنانے کا حکم دیا پھر گارہ تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا اب پتر لگانا شروع کرو مسلمان پتروں سے بنیادیں بھرنے لگے بنیادیں تقریباً تین ہاتھ یعنی ساڑھے چار فٹ گہری تھی اس کے لئے اینٹو کی تعمیر اٹھائی گئی دونوں جانب پتروں کی دیواریں بنا کر خجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور خجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے دیواروں کی اونچائی انسانی قدر کے برابر تھی ان حالات میں کچھ انساری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجئے ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہے قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں عرائش اور زبائش کرنے لگیں گے جیسے یہود نصارہ اپنے کلیر ساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں مسجد نبوی کی چھاتک فجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی جب بارش ہوتی تو اندر پانی ٹپکتا یہ پانی مٹی ملا ہوتا اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی ناری سے مسجد میں نہ ٹپکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بنوائے نہیں یوں ہی رہنے دو مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار نے حصہ لیا یہاں تکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے یہاں تکہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ محنت سے اینٹیں ڈھونے لگے یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند آدمی تھے وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لئے پتھر ڈھو رہے تھے پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں اگر مٹی لگ جاتی تو فوراں چٹکی سے اس کو جھاڑ دیتے دوسرے صحابہ یہ دیکھ کر مسکرا دیتے مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پانچ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رکھ بیت اللہ کی طرف ہو گیا مسجد کا پہلے فرش کچھا تھا پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی تو فرش گیلا ہو گیا اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریاں کا بچھا دو پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹکڑا ان سے لے لیا مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری یہ مسجد سنعا کے مقام تک بھی بن جائے یعنی اتنی وسیع ہو جائے تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی اور ہوا بھی یہی بعد کے ادوار میں اس میں توسیع ہوتی رہی اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا مسجد نبوی کے ساتھ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ کے دو حجرے بنائے گئے تھے یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح خجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھی مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا اس غرص کے لئے پہلے پہل قجور کی شاکیں جلائی گئے پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ کندیلیں رسیاں اور زیتون کا تیل لائے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ کندیلیں مسجد میں لٹکا دیں پھر رات کے وقت ان کو جلائے دیا یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری مسجد روشن ہو گئے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھی روشنی کا سمان فرمائے اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا بعض روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کندیل جلائی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین